اسلام علیکم ایویوان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ ڈرس ڈیزائننگ آئیڈیاز یہ سوٹس ریسنٹلی سٹیچ ہو کر آئے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اس میں کچھ ایک آتھ ونٹر کا بھی ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ سمر کے لئے ٹیسٹ کولیکشن کے بھی ہیں فرسٹ یہ جو ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بائی کیا تھا بریزے کی نیو سمر کولیکشن میں سے جو اسی سال کی نیو سمر کولیکشن ہے اس میں سے 3 پیس میں نے بائی کیا تھا ای تنگ میں نے شاپنگ ہال اس کا نہیں بنایا تھا ویڈیو میں نے آپ کو نہیں دکھا پائی تھی کیونکہ مجھے اس کو سٹیچنگ پر دینا تھا بٹ اب یہ سٹیچ ہو کر آگیا ہے تو اس کی ڈیٹیلنگز آپ لوگ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس سلیوز میں دیکھیں کچھ اس طرح سے ڈیٹیلنگ ہو گئی کیونکہ اس کے اوپر سارا پرنٹ ہوتا ہے شرٹ میں اور اس پر کوئی ایسے کچھ مزید اور کچھ ایمبروائیڈری یا کچھ ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس پر تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ کلیوں میں لیسز ایڈ کروا دی ہے اور سلیوز میں جو ہے وہ پلین کپڑا لگوا دیا ہے اور اس کی جو نیک ہے اس پر یہ بٹنز آپ دیکھیں ایسے لگے جیسے اس سوٹ کے لئے یہ بٹن بنے ہوئے تھے پلکل میچ ہو گئے تھے اور بہت پیارے فلارس والے مجھ اس کے ساتھ یہ بہت اچھے لگے تو میں نے یہی لگا دیئے ہیں بٹنز اور یہ لیسز میں نے اس پر یہ اٹیچ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پائپنگ بھی لگائی ہے کنٹراسٹ میں اچھا اور میں نے اس کی بیک سائیڈ پر بھی جو ہے وہ لیسز یعنی کلیوں میں لیسز ایڈ کروائی ہیں اور کیونکہ جو لیس ہے اس میں ہولز ہیں تو جو ہے وہ نظر نہیں آئے اس وجہ سے اس کی نیچے کپڑا لگوایا ہے وہاں تک کہ جہاں تک کہ نیچے اس کا بارٹم سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک ہم نے اس کی نیچے کپڑا لگایا ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگ کو ہوتا ہے کہ ہولز وغیرہ والے اکثر شفلی ایمبرائیڈری والے کپڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے پھر کپڑا لگتا ہے جہاں جہاں پر ہولز ہوتے ہیں اچھا اور اس کے ساتھ یہ اس کا شفون کا پرنٹر بہت ہی پریٹی سوفٹ سا دوپٹا اس پر ہم نے فیشن پٹھی لگا دی ہے اور ہم نے یاری لیس پی آئیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر میں کچھ اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیلنگ کر لی ہیں یہ سوٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا بہت زیادہ میں نے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ جب بریزے کی شیئر کی تھی تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ سوٹ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ مجھے بہت پسند آیا ہے آئی ٹھنگ نائن تھاؤزنڈ سمتنگ اس کی پرائس تھی ٹھیک ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ون نیکسٹ ون کے میرا بہت ہی فیورٹ کلر اور بہت فیورٹ سوٹ ہے یہ اس سیزن کا یہ ہے جی زارہ شاہ جہاں کی سمر کلیکشن میں سے ٹھیک ہے اور تھری پیس سوٹ ہے یہ کلر دیکھیں اس کا کتنا پریٹی ہے اور فل ایمبرویڈرڈ ہے اس پر پیچز بھی دیئے ہوئے تھے اس پر کیونکہ زارہ شاہ جہاں کے کپڑوں کے مجھے ایک بات اچھی لگتے ہیں کیونکہ وہ جو پیچز دیتی ہیں وہ بہت نیٹ ہوتے ہیں بہت پیاری ان پر ایمبرویڈری ویوی ہوتی ہے پرانہ ہے یا بہت اول فیشن ہوگا ایسا نہیں لگتا اس کی ایمبرویڈری اس طرح کی ہوتی ہے اس کا کام ایسا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کی سلیوز میں یہ موٹف جو ایمبرویڈری کا دیا ہوئے وہ کتنا پریٹی لگ رہا ہے اور زیادہ تر جو ان کے سوٹ ہوتے ہیں وہ بیک سائیڈ کیلئے بھی موٹف دیتی ہیں ایمبرویڈری کا تو وہ تو بہت پیارا لگتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کے چاپ کے لئے بھی انہوں نے ایمبرویڈری کی وہ پیچس دیے ہوئے تھے جو کہ لگے ہیں کارنرز میں بھی ایمبرویڈری ہے پیچس آل اوور ساری شرٹ میں اور اس کی بھی میں نے کلیوں میں لیس بھی جو ہے وہ ایڈ کروا دی ہے کیونکہ یہ سائیڈ پینلز ہیں فرنٹ پینلز فرنٹ پینل دیا ہوئے اور سائیڈ پینل اور چب بیک پر اس پہ موٹف نہیں دیا ہوئا ہے ایک جو وہ دیتی ہیں لیکن اس پہ آل اوور پوری بیک پہ ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ ہے یہ میں نے بیک سائیڈ بھی آپ کو دکھا دی ہے یہ بھی بھی شاید آپ کو مل سکتا ہے لام سے آپ چیک کر لیں آپ پھر ان کی ویب سائٹ سے جا کے دیکھ لیں اس کے ساتھ یہ شیفون کا دوبٹہ ہے ٹھیک ہے دوبٹے پر ہم نے کنٹراسٹ میں جو ہے وہ پائپنگ کی ہے فیشن پٹی لگائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جی مجھے آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ ڈریس میں سے کون سا ڈریس جو زیادہ اچھا لگائے تو اب ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ون اچھا نیکسٹ یہ ہے کریزما کا سوٹ اور یہ لاسٹیئر کی سمر کلیکشن میں سے ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ان کی جب سیل لگی تھی تو بلک میں کافی زیادہ کریزما کے سوٹ بائیک کیے تھے تو اس میں سے یہ تھا تو یہ سٹیچو کیا ہے تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے مطلب بلک اور اورنج کا کمبنیشن بہت پریٹی لگ رہا ہے لان کا سوٹ ہے یہ اور تری پیس میں ہے ٹھیک ہے اس پر جی اول اوبر سارا پرنٹ ہے اور پرنٹ میں جو میں نے جو اس کا گلہ ہے نا اس کا جو مطلب اس میں میں نے کچھ اس طرح سے ڈیٹیلنگ کی ہے کہ جو پرنٹ میں ڈاٹس آ رہے ہیں نا وہ ایک سائٹ سے ڈاٹ والی پٹی آ رہی ہے اور دوسری سائٹ سے مطلب پلین ہے اور اس پر میں نے یہ والے بٹنز ایڈ کیے ہیں اور یہ والی لیس میں نے لگا دی ہے یہ والا لیس کا ڈیزائن مجھے بہت پسند ہے اس میں آپ ہنگنگز بھی لگا سکتے ہیں جہاں پر تھوڑھوڑی جگہ بچ رہی ہے لیس کے اندر ٹھیک ہے اور کنٹراسٹ میں ہی اس پر ہم نے پائپنگ بھی کی ہے کیونکہ اس کا پرنٹ اور کلر ایسا ہے کہ اس پر پائپنگ بہت پریٹی لگ رہی ہے اور یہ لیس ہم نے فرنٹ اور بیک سے لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اب میں آپ کو بیک سے بھی دکھا دوں بیک پر یہ اس طرح سے سارا پرنٹ ہے اس کا کیونکہ یہ پرنٹڈ سوٹ ہے اس پر کوئی امبروائیڈری نہیں ہے اور جی یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پر ہم نے کچھ اس طرح سے ڈیٹیلنگ بھی کرا لی ہیں آپ لوگ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اپنے ٹراؤزر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو دوبٹہ ہے وہ ہے لان کا دوبٹہ ٹھیک ہے لان کا دوبٹہ ہے پرنٹڈ اس پر ہم نے فیشن پٹی لگا لی ہے ٹھیک ہے جی یہ سوٹ بھی بہت سٹچ ہونے کے بعد بہت پریٹی لگ رہا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی نیکسٹ ون نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اگین یہ بھی کریزما سے ہے ان کی لاسٹ یئر کی لان کلیکشن میں سے اور اس کی ڈیٹیلنگز آپ لوگ دیکھ لیں اچھا میرا انسٹرگرام کا نیم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور میں نے پکچر بھی لگائی تھی انسٹرگرام کی تو اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا ہوا تو پلیس چل دی سے مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں انسٹرگرام پر میں زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپٹیٹ رہیں کس پر نیو کلیکشن ہے کہاں پر سیل ہے کون سے ہٹ آرٹیکلز ہیں تو جلدی سے مجھے انسٹرگرام پر فالو شالو کر لیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اچھا یہ والی جو آپ اس سوٹ کی ڈیٹیلنگ دیکھ رہے ہیں نا یہ آج کل بہت زیادہ ہر کلر میں آپ کو مل جاتی ہے بنی ہوئی جو اس کے نیچے آپ کو رنگز سے نظر آ رہی ہیں سلیوز میں اور دامن میں تو اس کے ساتھ مجھے کیونکہ موڈل نے بھی کچھ اسی طرح سے ہی بنایا تھا تو اس پر میں نے یہ والی لگا لی ہے اور یہ میں نے ٹراؤزر کی ڈیٹیلنگ کر لیا شیفون کا اس کے ساتھ دو بٹا ہے ٹھیک ہے دو بٹے پر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس طرح سے سیمپل سا بنا لیا کیونکہ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لون کے سوٹوں کے پر اتنی مہنگی بٹن لگاتی ہیں اتنی بڑی لیسنز لگاتی ہیں یہ وہ تو کچھ میں نے سوچا سیمپل بھی ایڈ کر دیتی ہوں انہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے سیمپل سوٹ ہوتے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں دکھانے کے لئے کیونکہ وہ بہت سیمپل ہوتے ہیں تو میں نہیں شیئر کرتی بٹ اب میں نے ایڈ کیا اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کو یہ لگے کہ صرف بہت سارے ہیوی بٹنز اور لیسنز والے نہیں ہوتے ہر طرح کے سوٹ بن رہے ہوتے ہیں وہ بینڈ کرتا ہے کہ کون کس طرح کے بنوانا چاہ رہا ہے اچھا جی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میں آپ کو دکھاؤں گی ونٹر کا تو یہ سوٹ ہے 3 پیس ماریا بی کی ونٹر کالیکشن میں سے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ کو آن لائن مل جائیں گے ان کی ویب سائٹ سے ٹھیک ہے ماریا بی کی اوریجنل ویب سائٹ سے جا کے ہی بائی کیجئے ٹھیک ہے یہ میں نے بائی کیا تھا ان کی ماریا بی کی ہی ویب سائٹ سے میں نے بائی کیا تھا اس پر بھی کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کی ہے ونٹر کا سوٹ ہے ساتھ اس کے شال ہے ٹراؤزر کے لئے پیچ دیا وہ اٹیچ کر دیا ہے اور میں نے اس پر مزید کچھ بھی نہیں کیا یہ اتنا پریٹی سوٹ ہے اور ہمارے ابی کے سوٹس بہت زیادہ پریٹی ہوتے ہیں تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو ٹریسٹ ڈیزائننگ کی نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں اور بھی ویڈیوز شیئر کروں گی شاپنگ ہال کی بھی ٹریسٹ ڈیزائننگ کی بھی تو بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا میری جنرل کو سبسکرائب کرنا ہے مجھے انسٹرگرام پر مست فالو کر لیں رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ I love you all مجھے ان ساستان haver کو شیئر کرنا مجھے انسان رابز کی در ملتے نیکسٹ ویڈیوڈیو موسیقی